ایسی اللہ علیہ وسلم ہمارے اردو زندی میں اس کا ترجمہ کرنے کے لئے انفاظ بورے نہیں ہوتے دو لفظ ہیں ایک ہے مغفرت اور ایک ہے شفاعت ہمارے اردو زندی میں ان کے معنیوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے مغفرت کے معنی بھی بخشنے والی بخش دینا اور شفاعت کے معنی بھی بخش دینا ایسا میلنے مغفرت کے معنی ہے بخشنا شفاعت کے معنی ہے سفارش کرنا دونوں کے معنوں میں فرق مغفرت کے معنی معاف کر دینا شفاعت کے معنی سفاری کرنا اسی لیے جودھا کو جو ہم کہتے ہیں وہ شفی المذنبین کہتے ہیں خدا کو غفور الرحیم کہتے ہیں ہم نے کبھی جودھا کو غفور نہیں کہا خدا کو شفی نہیں کہا پڑھئے محمد و حال محمد یہاں لوگ پڑھئے غلط سانگے کہتا نہ کر دیتے ہیں اگر آل محمد تک شرائیں گے تو خدا جا کرے گا آل محمد سفاری کریں گے خدا بخشے گا آل محمد بخشیں گے نہیں کہنے آل محمد شفاعت کریں گے خدا بخشے گا تو یہ شفاعت کا جو فلسفہ ہے کہ ہم نے آپ نے تحقیقیا ہے یا قرآن میں بھی کہیں اس کا ذکر ہے تو قرآن میں یہ کہا گیا کہ کسی کو اذنے شفاعت نہیں ہے منظر نظر نظر کسی کو اذنے شفاعت نہیں ہے کوئی شفاعت کے منظر پر فائد نہیں ہے اگر آیت یہیں ختم ہو جاتی تو یہ پوری قوم کہتی کہ نہیں کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا آیت یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک ٹمڑا اس کے ساتھ اور نگا دیا اللہ بیجنے کسی کو شفاعت کا حق نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں خمنے عزم دیا جنہیں خمنے اجازت دی اگر شفاعت کا درمازہ بند کرنا تھا تو یہ عزم ہزم کھڑی کی نہ کھولتا جب تک عزم ہزم کھڑی ہوئی ہے تب تک شفاعت کا راستہ کھولا ہوا ہے تو پڑھئے محمد وعالی محمد عزیزان مطرم لوگ کہتے ہیں نہیں اس کے علاوہ بھی آئیت ہیں بلکل آئیت ہیں رسولی سے کہا گیا کہہ رسول اگر آپ اس کے لئے ستر مرتبہ بھی استقفار کریں تو ہم نہیں پسکیں جیسے ہم نے ابراہیم کی استقفار آذر کے بارے اگر آپ ستر مرتبہ بھی اس کے لئے استقفار کریں تو ہم قبول نہیں کریں جیسے ہم نے ابراہیم کے لئے آذر کی خفاعت قبول نہیں کی یہ جملہ تہہ کر بتایا کہ اگر آپ ستر مرتبہ بھی استقفار کریں آذر کا عمال کا مجرم نہیں ہے بت بناتا ہے بت بیشتا ہے بت پرست عقیدے کا مجرم ہے اوبی ابن سلون بھی عقیدے کا مجرم ہے خدا واضح بتا رہا ہے کہ جو عقیدے کا مجرم ہے ہم رسول کی استقفار پر قبول نہیں کریں گے جو آمال کے مجرم ہے جو پڑھئے محمد و آل محمد دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک عقیدہ ایک عمل عقیدہ کیا ہے توہید عد نبوت امامت قیامت یہ عقیدہ اور عمال کیا ہے نماز روضہ حج زکاة خون جہاد عمر بن معروف نحید نرمک تولہ تبرہ تو پڑھئے محمد و آل و حکمت اصول توہید عد نبوت امامت قیامت عمال نماز روضہ حج زکاة خون جہاد بڑی آسان سی مثال دے دوں عقیدہ اور عمل کے لئے ہر وہ چیز کہ جو وہاں سے آئے ہمیں قبول کرنی ہو وہ عقیدہ اور ہر وہ چیز جو یہاں سے جائے اسے قبول کرنی ہو وہ عمل ہے جو وہاں سے آئے ہمیں قبول کرنی ہو وہ عقیدہ جو یہاں سے جائے اسے قبول کرنی ہو وہ فروح آمال بڑی توجہ رکھئے گا اللہ کو ہم نے شورہ بٹھال کے ایک نہیں مانا وہاں سے حکم آیا کہ وعدہُ اُلہِ شریصนی آدل ایک ہم نے نہیں مانا وہاں سے حکم آیا کہ آدل نبی کو نبی محب ہم نے نہیں مانا اس نے کہا کہ یہ خاتمہ نبی ہیں امام کو امام ہم نے نہیں مانا اس نے قرآن میں حکم ہیا کہ یہ امام ہے قیامت کو ہم نے نہیں مانا بشورہ نے نہیں مانا منکہ اس نے کہا نماز وہاں سے نہیں آئی ہم پڑتے ہیں وہاں جاتی ہے روضہ ہم رکھتے ہیں وہاں جاتا ہے جو ہمیں قمون کرنا ہے وہ عقیدہ جو اسے قمون کرنا ہے وہ آمال در اپڑے محمد وہ آلے وہ آلے ماتے ہیں اب لوگ جو ہے وہ بڑی اگی اگی بگی باتیں کر لے رکھتے ہیں میں ابھی نتیب عباد سے یہاں آپ کے پاس تکایا ہے ابھی جو جانے پڑھتا ہے واپسی میں نمازم حافظ جانے کیا سوچا ہے کہ دو تین گاڑیوں گانے کا جاؤں اور چھوڑ کر آجو اب اگر کوئی تین لیجر دس بارہ سال کا بچہ گئے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہ دیکھتے ہیں لتیم عباد پہلے کون پہنچتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ تین گاڑیاں خیر شاہ کے پاسے لتیم عباد سے بھی جا رہے ہیں سمتی کیے لیکن یہ بھی چھوٹ کمروں پہ سچتا ہیتا ہے پہتیس سال کے جوان پہ یہ ریس نہیں سچتا ہے ستر سال کے عبادے پہ یہ ریس نہیں سچتی ہے تو پڑھئے محمد وعال محمد بچ پلے کی ادا ہے بچے بسکتی ہیں لیکن آج کل مفائل کا دور ہے ایک گاڑی یہاں سے جا رہی ہے اور ایک لتیم عباد سے مجھے لینے آ رہی ہے اور کوئی بچہ کہے کہ دیکھیں پہلے کون جیتا سمتے ہی مختلف ہیں ایک یہاں سے لتیم عباد جا رہی ہے ایک لتیم عباد سے یہاں آ رہی ہے ان میں مقابلے کی فضا فنسی ہی نہیں ہے ان میں مقابلے کا انداز بنتا ہی نہیں ہے دونوں کی سمتے ہی الگ ہیں بتانی کیا ہوگی ہے ہمارے فضلوں کو عجیب مقابلہ کرتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا ماتم دونوں کی سمتے ہی الگ ہیں پہلے یہ بتائیے محبت اہل بیت عمل ہے یا عقیدہ میں کہہ بڑا عجیب سوال کر رہا ہوں ابھی میں نے آپ کو تعریف بتائی یہ بتائیے محبت اہل بیت کیا ہے عمل ہے یا عقیدہ اگر ہم ازادانوں نے بیٹھ کے یہ تقیہ ہو کہ ہم آلے محبت سے محبت دیں گے عجیب کریں گے تو اس کا مطلب عمل ہے یہاں سے وہاں جائے گا اور اگر اس نے قرآن میں حکم دیا ہو کہ ہم تم سے عجلِ نسالت کچھ بھی نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ہے عقیدہ ماتم ہے عقیدہ نماز ہے عمل عقیدہ وہاں سے یہاں آتا ہے نماز یہاں سے وہاں جاتی ہے اس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو پڑھئے محمد و آلے محمد لیکن بڑے بڑے جہن ہیں کہ پہلانے اچھا یہ بتائیے دونوں میں ضروری کیا دونوں ہی ضروری نماز بھی ضروری ہے ماتم بھی ضروری ہے کیوں بلا کہتو کہ ماتم کے بغیر نماز کچھ نہیں چاہتے نماز کے بغیر ماتم کچھ نہیں ہے تو پڑھے محمد و آلے محمد عزیز آرے مضرب اس جنت کے فلسفے کو سمجھو آپ لوگ کی بات نہیں کرنا آپ لوگوں کے ہمارے بہت اچھے ہیں تو اپنی بات کرتا ہوں ہم نے سنا 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 سارے بزرگوں نے سنا ہوگا اور بزرگوں سے ہم نے سنا قیامت کسی نے ایک لمحے میں حساب ہو جائے ایک لمحے میں 53 سال کا تمہیں ہو گیا 53 سال کا میرا نام آئے عمال ایک لمحے میں فیصلہ کیسے ہوگا 53 سال میں میں نے نجانے کیا کچھ کیا کتنی غلطیاں ہیں کتنی کوئیاں ہیں کتنی کامیاں ہیں یہ ایک لمحے میں ایسے اس وقت شاید سمجھنا مشکل ہے آج آسان کیونکہ اب کلک پہ کام ہوتا ہے کمپیوٹر پہ ایک کلک کیا سارا بائیوٹیکہ سامنے آجاتا ہے اور جو لوگ سرکاری ملازی میں وہ اس بات کو زیادہ آسان سمجھے گئے اب نام لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے انگوٹھا رکھئے سارا بائیوٹیکہ سامنے آجاتا ہے گروہ پڑھئے محمد و آلے محمد جب خدا کا بیدان لگا ہوگا ہم جا کے کھڑے ہوگے ہمارا بائیوٹیکہ سامنے آجاتا ہے دو طریقے کے کارڈ آئے گے جو سیدھے ہاتھ پہ کارڈ ہوگا اس میں تین کالم بنے ہوگا مجھنے چاسر مناسر اور جو دوسری طرف کارڈ ہوگا اس میں لکھا ہوگا مومن ماسون مومن اے نیکوکار مومن اے گناہگار جب ہمارا کانٹ ٹکلے گا نہیں ہے رب پاس کا تو مشرق پہ کراس لگا ہوگا کہ یہ مشرق نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ ساری زندگی لای لای اللہ کہتے تھے اس لئے مشرق نہیں کافر پہ بھی کراس لگا ہوگا کہ یہ کافر بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ ہم نے دسی اللہ فرمجنس میں سنا محمد و رسول اللہ منافق پہ بھی کراس لگا ہوگا یہ منافق بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ ساری زندگی کہتے رہے علیہ و علیہ اللہ منافق بھی نہیں ہے یہ ہے عقیدہ نہ کافر ہیں نہ مشرق ہیں نہ منافق اب اس طرح آ جائے ماسون پہ بھی کراس ہوگا ماسون نہیں ہے مومن نیکوکار پہ بھی کراس ہوگا مومن نیکوکار بھی نہیں ہے مومن گناہگار پہ ٹک ہوگا کہ مومنیں گنہدار ہیں یہاں شفاہت فاہم آئے گی عقیدے میں شفاہت کام نہیں آئے گی عامال میں شفاہت کام آئے گی تو اتڑیے محمد و عالی محمد حضی اللہ علیہ وسلم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاسے عقیدے اور عمل میں فرق لوگ کہتے ہیں دوموں میں ضروری کیا ہے مجھے یہ بتائیے زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے دولت یا صحت آپ کہیں گے دولوں ضروری اگر صحت ہے اور دولت نہیں ہے رہو کے مر جائے اور اگر دولت ہے اور صحت نہیں ہے تو کھانی پائیں گے مر جائے دولوں ہی ضروری ہیں صحت بھی ہو اور دولت بھی ہو کھانے کے لیے پیسہ بھی ہو اور کھانے کے لیے صحت بھی ہو تب زندگی بہت اچھی گزریں اب اس میں بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے صحت ٹرانسفری بھی نہیں ہے دولت ٹرانسفری بھی نہیں ہے دیکھیں پا کچھ اٹھ سکتا صحت ٹرانسفری بھی نہیں ہے دولت ٹرانسفری بھی نہیں ہے آپ اس سے ہمارے گھر آئے ہمارے بھائی کو دیکھا بڑے دوبھرے پک لے سکتا کہ لگے سائیں آپ ماشاءاللہ سے اگر تھوڑی سی صحت اسے دیسے تو یہ بھی بہت اچھا ہو جائے ممکن ہے نہیں دے سکتے لیکن یہ آئے اور ہمارے بھائی کھانے کو پھر نہیں تھا کہ لگے سائیں ماشاءاللہ سے آپ کو اپنے گناہ دیں تھوڑا سا پیسہ اسی بھی دے دیا گیا اور ہم نفافے طرف کے دیا ہے ممکن ہے یا نہیں دولت ٹرانسفر کرنا ممکن ہے صحت ٹرانسفر کرنا ممکن نہیں ہے یہی مسئلہ ہے کہ عقیدہ ہے صحت عامال ہے دولت عقیدہ کسی کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہے عامال ٹرانسفر ہو سکوئے ہیں کہ آپ نے مجلس کرا دی عامال نتوچھا کو پہنچ گئے بیٹے نے نماز پڑھ لی عامال نتوچھا کو پہنچ گئے ایک عمل سالے کر دیا عامال اس تک پہنچ گئے لیکن جیسا آفیدہ لے کر گیا ہے اس میں تک پہنچ گئے ممکن نہیں ہے دولت پڑے محمد و آل محمد آپ نے علماء انکلا ہوگا کہ جب خبر میں آپ دفع کر گیا ہے نہ سوچا تو بہار آگے باتے لگے بچے کب نقیریں آگے ہیں سوال جواب ہو رہا ہے کیا سوال جواب ہو رہا ہے کہ بتا تیرا رب کون بتا تیرا رسول کو بتا تیرا تیری کتاب کیا بتا تیرا امام کیا بتا تیرا رب لا کیا نماز کا پوچھا percentage روزے کے پوچھا ہی پوچھا ہی تو علماء نے کہا وہ قبل میں نہیں پوچھا ہی وہ حجر میں پوچھا chance وہ قبل میں نہیں پوچھا ہجر میں پوچھا ہم نے کہا یہ بھی حجر میں پوچھنے دیں لارا یہ پوچھنا ضروری اپیدہ دیکھ کے جاتے ہیں کہ نماز پوچھنے کے قابل ہے ہے یا نہیں ہے روضہ پھوچھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے لکات پھوچھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے اگر عقیدہ صحیح ہے تو مرات پھوچھیں گے روضہ روچھیں گے ورنہ کمر سے اٹھائیں گے جہنم مناب دیں گے دل پڑے ماں میں تو آ لے مرات مرات مرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں آمال کا کام ختم نہیں ہوتی ہوتی عقیدہ جیسا لیکن خریف طور میں اجازت ہے میرے والد کا انتقال ہوا ہو تھا پڑے بیٹے پر قضاء عمری واجب باپ کی مٹھنا بیٹا قضاء عمری باپ کی بڑھنی لیکن اگر کسی مجھ دوری سے بیٹا قضاء عمری نہ پڑ سکتا ہو تو کچھ رقم دے کے اسی سے پڑھوا ہے یہ شریعت ہم ایک دفعہ مولی صاحب کے پاس بیٹھے تھے ایک آدمی آیا اور اس نے سزار روپے دیئے ہمیں ویسے تو کتنا بیرے بعد پڑھے نمازی تھے مگر مگر حضا تو ہوئی ہوں گی یعنی جو ان کی طرف سے خضائے ہو رہی پڑھ دی جو انہوں نے کہنا عمر بلدی ہم یہ دیکھ رہے تھے دور دن ہمیں ایک لاکھ روپے لے پہنچ گئے رہا ہمیں کہ اللہ ہمارے اپا یہ نماز آماز کا بھی خضائے نہیں گئے بس تھوڑا سوالی کے بارے میں اماز ذرا ایسا ہی تھا کہ ایک لاکھ روپے لیے ان کی طرف سے علی کو علی کو ایسا ہے ویسا مان لیے انہوں نے ایک لاکھ روپے میں واپس گئے کہ ایک کروڑ کے لیے جاؤ تو کلیاؤ تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جہاں علی کو ایسا ویسا ماننے والے جاتے ہیں وہ وہاں بہت چکے تھے بڑے محمد وہ آلے والے 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 آمال میں مرنے کے بعد بھی تبدیل ہی آسکتی عقیدے میں مرنے کے بعد تبدیل ہی نہیں آسکتی ہم جو ممبر پر بیٹھ کے عقیدہ بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ سہینے کر جائے اگر آمال میں تھوڑی بہت کمی ہوگی 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 تو بات میں پوری ہو جائے گی دی Senator محمد وآلے محمد ایسان مطلب میرا خیال آجانے ہو گئے اپنے گفت بیتنے کو سمہٹ رہا جب میرا نام آیا آبال لکھلا تو مومنیں گنے گا نیچے کنگلیت تھا پہتیس ہزار نیکی ہے پچاس ہزار گرائی ہیں اور آگے لکھا مدد پہتیس ہزار پچاس ہزار میں جلی گئے پھر بھی پندرہ ہزار گرائی ہیں رہ گئے خودہ کہہ تھا جہنم پہ ڈال دو ایسے میں ایک آواز آئی خیر ہو ہماری نیکیوں میں پندرہ ہزار نیکی ہیں ان کے کھاتے میں ڈال دو یقین مانی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں فریشتے سکھیں گے بھی نہیں کہ کون سی نیکیوں میں سے کیونکہ آلی کی نیکیوں کے عقاؤں کتنے ہیں کہ چاہے شب حجرت سے ڈال دے چاہے اوہد کی ضرب سے ڈال دے تو اپڑے محمد والے وہ آنے والے یا وہ اتراز کرتے ہیں کیا آلی کی نماز آر کے پاس کسی آجائے کیوں نہیں آجائے جب آپ کا پڑھا ہوا قرآن آپ کے مردے تو پہنچ جاتا ہے ابھی قرآن کا نہیں ہوئی ہوئی آپ نے قرآن پڑھا آپ کے مردے کو پہنچ جاتا ہے تو جب آپ جیسے گنہگار کا پڑھا ہوا قرآن آپ کے مردے کو پہنچ جاتا ہے تو جو قرآن علی نے پڑھا ہو پڑھئے محمد والے محمد تو ازیاد محمد والے 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 م دیکھا ہوگا پاس سب ہو جاتے ہیں گریٹ جو ہے وہ نمبروں پہ تیہ ہوتا ہے کہ یہ ای گریٹ ہے یہ بی گریٹ ہے یہ سی گریٹ ہے جنت ہر علیہ چاہرے والے کو مل جائے گی جنت کے جو ترگے ہیں اس کو نماز تیہ کریں گے روزے تیہ کریں گے جنت ہر علیہ چاہرے والے کو بڑی پیاری جاری بڑی خوبصورت جنت یہ اچھی جنت شداد نے بہت اچھی جنت بنائی عمل بہت اچھا تھا لیکن جب اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے کے لیے خود نکلا تو ایک پیر جنت کے اندر تھا ایک پیر جنت کے باہر تھا کہ ملک الموت جاؤ جا کے روح کرس کرنے گا میں نے کہا پاننے والے 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 اس کی اپنی بنائی ہو جنت ہون جانے کے لیے اپنی جنت بنائی تیہوں نہیں ہے عمل اچھا ہے مگر عقیدہ خراب ہے مگر عقیدہ خراب ہے بڑی تمامی اچھا ہے عمل اچھا ہے کہ جنت بنائے مگر عقیدہ خراب ہے میرے جملے کی قدر کیجئے گا اگر عقیدہ خراب ہو تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکتا آل محمد کی جنت میں بزعقیدہ کیسے جلا جائے گا تو اوپنے محمد و آل محمد ہم نے کہا پالنے والے عقیدہ کیا خراب ہے نئے ماہور میں مجلس پڑھ رہا ہم نے کہا پالنے والے عقیدہ کیا خراب ہے کہ اس سے بڑا عقیدہ کیا خراب ہوگا کہ جنت ہم پہلے ہی بنا چکے تھے بجائے یہ کہ ہماری بنائی ہوئی جنت کو مانتا اس نے اپنی جنت خود بنا دی خدا نے عقیدہ کی خرابی بنائی کہ جسے حسن بنا چکے ہو اگر اسے ماننے کے بجائے میرا سمائیدار بجمع خود بنانے بیٹھ جائے عقیدہ کی خرابی حضرت میں محمد آل محمد آلقا ہے ہرؐ میں آپ عقید فر روacağız بگئے محمد آلہ میں دلام ہر خرابہ کو اپنے آل tąze جنت بجائے پس ایک تک نسیل نے کہا جماتھ مقصور اللہ مقصور مولانی نبیان وادو بادو 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 اور ہے چہتاٹی نبیان وادو بادو جس میں آج کلے یہ pergi کرنا چاہ دیا کہ immigration تک جندہ تھیب نہیں آئیتا جندہ تک حسین کے ایک ایک رونے والے کو جندہ پناہ گئی ہر رونے والوں بے شک ہم اندر پر بیٹھ کے والے لیکن تمہاری قیمت بہت یقین مانو سیدہ کے نظر میں جتنے تم محترم ہو شاید ہی ایک نہ کوئی ہوئی جس کے دروازے پر حصول سلامی دے کر انتر جاتا تھا وہ آپ کی درمیان آکے بیٹھ جاتی ہیں اور جواب روتے ہو تو آپ کے آسوں کو ہمیں روبال مجلہ جاتے ہیں بتائیے سے بڑی ختمت ہی جا ہو تین شعب آئے تھوڑے شعب آئے کے بلادت رسول صاحب ہماری بات دے بچے کو بہت ملی اندر در کو جو ماتے پاتھے کو جو ماتے حضور نے رونا ہی رو کرتے فاتحبہ نے جا بابا ہمارے ہمیں نہیں پائدہ ہوئے یہ آپ کے روحے کے کیا سبت ہے فاتحبہ تم نہیں سکباہو جب اب ہم نے فاتحبہ کے رسول پتا کیوں روح کہ فاتحبہ یہ وہ بچہ ہے کہ ابھی ابھی خبرائیل امین آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ بچہ تین دن کبھو کا پیاسہ کربلا کے مہدان میں زبا ہوتا ہے سننا آزادارو اپنے قیمت لطف یا مرہوم بس سننا کیا ہے جیسے یہ دھلنے کہ یہ تین کبھو کا پیاسہ ہم calculation欢ہ عقل کر کیا جائے گا بیوے نے کبابا جب میرا حسین صرف کیا جائے گا اس وقت آپ ہوں گے ہوں گے نہیں فاطحبہ ہمیں ہوں گے کبابا علی مرتضیہ ہوں گے نہیں فاطحبہ manually button کبابا حسین کشتبہ ہوں گے علی حسین کشتبہ کشتبہ winter حسن결mee Relations omnеч rupees کچھ کریں کہ بابا جب میرا حسین ازنی وہ عزم مارا جائے گا کہ کوئی اس کو رونے والا بھی نہیں ہوتا بس ہم نے سیدہ کو پس سے چوک آیا کہ نہیں فاطمہ خدا نے ایک وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک ایک قوم خلق کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کا مات ہم کریں گے جس کے پورے تیرے پوروں کا منائیں گے جس کے بچے تیرے پتیوں کا خل منائیں گے اتنا سننا تھا کہ بی بی نے کہا بابا پھر میرا بھی ایک وعدہ ہے کہ قیامت کے جنب سکتا جنب ہونے کیا ہوں جب تک حسین کے چکرونے والے کو جنب ملا بھی دو ہرونے والوں سائد سارا کی بناظر کہتے ہیں رسول نے تقرار کیا کہ نہیں سیدہ ایسا کہتا ہے قیامت کے دن میزار لگے تھا آماز دونے جائے ہو سکتا ہے کسی حسین کے رونے والے مارک آماز برائیوں کا پن ملا جھکا ہوا ہوں ثوابوں کا پن ملا اٹھا ہوا ہو بی بھی بھی نے کہا کہ بابا اگر کسی حسین کے رونے والے کے گناہوں کا پن ملا جھکا ہوا ثوابوں کا پن também اٹھا ہوا ہو میں اماز کے پنے ہوئے بازوں نے جاو موسیقی 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 باقبالہ لکھے دیں گے آپ ہمارے رونے والوں کو چاہتے ہیں کہ ایک بردہ حسن نے کہا تو سائے میں بھی تیرے ساتھ جنت کا سردان تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے حصے کی بھی جنگی 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 تیرے چاہنے والوں کو دے دوں گا اور ہونے والوں کو تمام کر رہا ہوں آسوئی جمعہ کا وجہ سے سنیے گا صاحب بنا پر ملدہ کیسے ہیں یہ اب تک حسین تینوں چینوں جنوں کے پاس پائروں سے چلتے گئے تھے لیکن آپ دونوں ہمارت پائروں سے چلتے ہوئے یہ زیادہ چلتا ہے ماں کے ساتھ سے آئے گان ماں ڈانا شوار سے دیں گے بابا لکھے دیں گے حسنر سے جنتے سے سکھی جنتے دیں گے اماں تُم کیا کروکی میری کچھ ختمام ایک مردہ سمجدہ کے گھنے سے لگایا کاؤزا ہے قیامت کے دن اپنے سر کے بعد خودہ کے دن اپنے سر کے بعد میں تبھی ہوتی جب تک ترے کے چیرونے والے کو جب مجموعی دعا دوں گے وہ صالح مجموعی دعا دوں گے اللہ نانت اللہ ہے اللہ باب الظالمین اے رب یہاں پہ جتنے پاک کا صدقہ اس قوس کا دامانگم شبیر سے پھر دیں بچوں گونا کا ربیہ صاحب کا دبستو پوروں کحرید اپنے ملاحب کے نظر دیں جو پردہ ہے زینب کے رضا ہے مولا محفوظ رہے ہیں ایسی خوادین کے پردے ہیں مولا تک جینب کے سیرے کی اسم بے جرمہ سیروں گرہائی کی خبر خبر جو دین کے نام آئے والا آتا تھا جو مجلس شمعی کی خاتدور پھر دیں خدا وندے آلام حاضرین مقل مصر ونائبین مجلس کے حوائی دیں شریعہ جو پورا فرم خدا وندے آلام اپنے آخری حدیت کے ظہور بتاگئی فرمکر ہم ان کے سپائیوں ممتحور فرمکر تک جو مکل مزایی خدا وندے آخرین ممتحور بخدا سورے خرمکر آخرین ممتحور بخدا موسیقی 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 اپنی من جاگتے سے موکیاں